ہنارہ بھانی کے ساتھ دورہ بھارت کے دوران کیا ناخشکوار واقعہ پیش آیا تھا دورہ بھارت کے لیے ایک بار پھر وزیر خارجہ بلاول پھٹو روانہ ہو چکے ہیں اس سے قبل بھی پاکستان اور بھارت کی اہم شخصیات نے خطے میں آمن کی کوششوں کو بردرار رکھنے کے لیے متعدد دورے کیے دوہزار گیارہ میں پاکستان کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے دور میں ہنارہ بھانی پاکستان کی پہلی کم عمر وزیر خارجہ تھی جنہوں نے دورہ بھارت کیا تھا نئی دلی میں قیام کے دوران ہنارہ بھانی نے اپنے بھارتی ہم منصب اس ایم کرشنا کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ بھارت وزیر آزم من موہن سنگھ اور آپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی دورے میں بھارت کے ساتھ مذاکرات میں سنتاس معاہدے اور ویزے کے معاملات پر بیواق چیت ہوئی پاکستان کی وزیر خارجہ ہنارہ بھانی گھر نے نئی دلی میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے رہنماؤں کے ایڈوانی سے ملاقات کی جبکہ نئی دلی میں تہشتگردی کے خلاف کام کرنے والی تنظیم نے پاکستانی وزیر خارجہ کی آمد پر احتجاج کیا تھا انہوں نے پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر درش تھا ہنارہ بھانی واپس جاؤ نومبر دوہزار آٹھ میں مومبئی حملوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا موجودہ وزیر خارجہ کے دورہ بھارت پر بات کرتے ہوئے ہنارہ بھانی نے کہا کہ یہ نہ سوچیں کہ بلاول بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں بلکہ وہ شنگھائی تابن تنظیم ایس سی او میٹنگ کے لیے گو آ جا رہے ہیں بارہ سال بعد ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو دورہ بھارت پر جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے دورے سے دونوں ممالک میں مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں کیا دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان پیدا کشیٹی کام ہوگی یا نہیں دونوں ممالک کی سیاسی شخصیات کی توجہ پاکستانی وزیر خارجہ کے دورے پر مرکوز ہے